امریکی الیکشن ہو چکے جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر منتخیب ہو گئے جبکہ ڈولنڈ ٹرمپ نے مینا مانو کی رٹ ابھی تک لگائی رکھی ہے امریکی عوام ادارے تو دور کی بات ٹرمپ کو تو ٹویٹر انتظامیہ نے بھی وارننگ جاری کر دی ہے کہ اگر اسی طرح وہ صدر ہونے کے دعویوں کے ٹویٹ کرتے رہے تو انہیں وائٹ ہاؤس کی طرح ٹویٹر کی دنیا سے بھی نکال دیا جائے گا ٹرمپ کی ہار پر امریکی عوام میں جہاں خوشی ہے وہاں سب سے زیادہ خوشی سیاہ فارم کو ہے کیونکہ ٹرمپ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ مظالم انہی سیاہ فارم لوگوں پر ڈھائے گئے سینن کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک سیاہ فارم شخص کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو گئی جس نے رونے جیسے لہچے میں کہا کہ آج مبارک دن ہے ٹرمپ الیکشن ہار گیا ہے آئی کانٹ بریت کی طرح امریکہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں سانس نہیں آتا تھا سیاہ فارموں کے ساتھ ٹرمپ نے ملکی سطح پر جو رویہ اپنا رکھا تھا وہ سب کے سامنے ہے ہم روز صبح اڑتے تھے تو ٹرمپ کا ایک نیا ٹویٹ ہوتا تھا جس سے نسل پرستی کو خواہ ملتی تھی اور ہمیں باہی نکلنا مشکل ہو جاتا تھا ہمارے سیاہ فارم بھائی کی گردن پر پولیس والے کا پاؤں آج بھی ہماری سانسے بند کر رہا ہے ہمیں پریشانی ہوتی تھی کہ ہم کیا کریں ہماری بہنیں محفوظ نہیں تھی ہمیں سب سے زیادہ ڈر ہوتا تھا کہ ہماری خواتین باہی نکلیں گی تو نسل پرستی کے نام پر ان کے ساتھ ریپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے دولنڈ ٹرمپ نے امریکہ میں نازیزم کا کلچر پرموٹ کیا اور شدت پسندی کو ہوا دی اب ہمیں خوشی ہے اور یہ مبارک دن ہے کہ ٹرمپ الیکشن ہار گئے ہیں یہ پورے امریکہ کے لیے خوشی کا دن ہے اب ہم اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکیں گے اور ہماری بہنیں بھی ازادانہ باہر جا سکیں گی اور انہیں نسل پرستی کے نام پر مظالم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جبکہ امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کا قوم سے پہلا خطاب جس میں انہوں نے کہا کہ ہیلو امریکہ نسل پرستی کی جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے میں آپ لوگوں کے یقین کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم ایک ہیں اور یہ انقلابی ریاست ہے سب لوگوں کے یقین نے میرا یقین جیتا ہے اب میں امریکہ سے نسل پرستی کا خاتمہ کروں گا موسیقی